اسلام علیکم ویورٹس ٹیک سیڈی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم ویورٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی فون ایٹ پلس جو ہے اس کا ڈسیبل بائی پاس کریں گے سم ورکنگ کے ساتھ تو فون اس وقت دیکھیں پاسکورٹ فارم پہ ہے اگر آپ پاسکورٹ کورٹ بھول چکے ہیں اور رانگ اٹیمٹ اگر آپ معاش مرتبہ کریں گے تو یہ فون اناویلیمبل موڈ پہ چلا جائے گا تو اس کو کیسے بائی پاس کرنا ہے کہ ہماری سم بھی چلتی رہے اور فون کا یہ لاک بھی کھول جائے تو اس کے لیے ہم اس کو ڈیٹا کیبل کے ساتھ کننٹ کرتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے آپ نے ڈی ایف یو موڈ پہ لے کر آنا ہے اس کے لیے آپ تری ایو ٹول کو سامنے کر لیں اوپن کر لیں کیونکہ لاک فارم میں یہ فون شو نہیں کرے گا اب آپ نے پہلے تو اس کو پاور بٹن ہولڈ رکھ کے سوچ آف کروانا ہے اور موبائل کو سکرین پہ نظر رکھنی کیونکہ یہ فون اس پہ دیکھیں لائٹ ہلکی سے آ رہی ہے تو آپ اس پہ نہ دیکھیں جیسی لائٹ آف ہوگی تو آپ نے فورن والیوم ڈاؤن اور پاور بٹن دبانا ہے اور چار سیکنڈ کے بعد آپ پاور بٹن چھوڑیں گے والیوم ڈاؤن کو ہولڈ رکھیں گے تو اس فون کو ڈی ایفیو موڈ پہ آ جانا چاہیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں آ پاتا تو دوبارہ ٹرائی کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں فون ہمارا ڈی ایفیو موڈ پہ آ چکا ہے اب آپ نے انلاک ٹول پہ آنا ہے کیونکہ یہ کام ہم فری نہیں کرنے لگے آج ٹھیک ہے فری کیسے ہوگا اس کو جانے نیکس پارڈ میں دیکھ لیں گے تو اب ہم انلاک ٹول پہ آتے ہیں اور انلاک ٹول پہ آ کر آپ ایپل ٹیپ پہ آ جائیں گے ایپل ٹیپ پہ آنے کے بعد آئی انڈرسٹینڈ اس کے بعد آپ ریم ڈسک منیو پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ انلاک ٹول کی نئی اپ ڈیٹ بھی آئی بھی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا چیز ایڈ ہیں تو فیلالا بھی ہم بائی پاسنگ کی طرف چلتے ہیں تو اس میں دیکھیں ہم ریم ڈسک منیو پہ چلتے ہیں یہ ریم ڈسک منیو ہے یہاں سے آپ نے پاؤن ڈی ایفیو بٹن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دیویل ٹول ٹو بٹن پہ کلک کرنا ہے اسے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ آپ نے لازمی فوکس رکھنا ہے اپنا تھری ایو ٹول میں آپ کو فون فلکنگ کرتا ہے اور نظر آنا چاہیے پاؤن ڈی ایفیو بوٹ میں تھوہ سا ٹائم نکتا ہے میں تھوہ سا ویڈیو فاس فاور چلا رہا ہوں کہ جلدی یہ پاؤن ڈی ایفیو پراسس کمپلیٹ ہو جائے کتنا ٹائم لگے گا یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں جی پاؤن ڈی ایفیو ڈن ہو گیا اب یہاں سے آپ نے گیسٹر اپنا سیلیٹ کرنا ہے یہ والا گیسٹر ہونا چاہیے آپ کا ورنہ بوٹ لوب کا پرابلم فیز کرنا پڑ سکتا اگر آپ کا گیسٹر سیٹ اپ کمپلیٹ نہیں ہے اس کے بعد آپ ریم ڈیس بوٹ بٹن پہ کلک کر دیں اگر آپ کا گیسٹر سیٹ اپ کمپلیٹ نہیں ہے تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس لنک کو فالو کر کے آپ اپنا گیسٹر سیٹ اپ پہلے مکمل کریں تب آپ یہ سارا کام کر سکیں گے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ بھی آپ نے زرہ الڈ رہنا ہے ریم ڈیس بوٹ بٹن پہ میں نے کلک تو کر دیا ہے بوٹ ریم ڈیس لیکن یہاں پہ دیکھئے کہ فون آف ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد تو جیسی فون 3 او ٹول پہ آپ کو ڈسکرپشن شو کرے گا آپ نے فورن والیم ڈاؤن اور پاور بٹن کو ہولڈ اکنا ہے اس کے بعد 3 او ٹول پہ جب آپ کو یہ ریکاوری مارٹ شو ہوگا تب آپ نے بٹن فورن چھوڑ دینا ہے تو یہ اس کا ریم ڈیس بوٹ پراسس کمپلیٹ ہونے لگا ہے اس کے بعد ہم نے بیکپ پاسکورٹ بٹن پہ کلک کرنا ہوتا ہے بیکپ پاسکورٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو فیکٹی ری سیٹ کر دیں گے تاکہ فون ہمارا فارمٹ ہو جائے اور ہیلو مارٹ پہ آجائے یعنی سکرین لاک ویرہ جو بھی ہے اس کا پاسکورٹ ڈیسیبل وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ بیکپ پاسکورٹ پراسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا یہ بیکپ سیف ہو گئے سسٹم میں اور یہ نیچے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا فون پہلے سے بائی پاس ہے ٹھیک ہے پہلے سے بائی پاس ہے تو نون پی ٹی وہ تو آپ کو بتا سیم نہیں چلے گی اب ہم نے ریڈ اکاؤنٹس دیکھیں اگر اس بٹن پہ آپ کلک کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ پہلے کون کون سی ایپل آئی ڈی چل چکے نہیں اگر آپ کو ایپل آئی ڈی بھی نہیں یاد فون آپ کا اپنے ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کون کون سی آئی ڈی پہلے اس پہ استعمال کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم فیلال فیکٹی ری سیٹ کرتے ہیں اس سے ہمارا فون ری سیٹ ہو جائے گا یعنی فارمیٹ ہو جائے گا سارا ایریز ریٹا اور فون اس کے بعد ری سٹارٹ ہوگا آن ہونے میں اس نے اب ٹائم لگانا ہے ہیلو مارڈ پہ آ جائے گا ہیلو مارڈ تک آنے کا اب ہم نے ویٹ کرنا ہے فون دیکھ لیں ایپل لوگو شو کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس نے ایک دو دفعہ ری سٹارٹ ہونا ہے نیچے ایک وائٹ پراغرس بار چلے گی اور فون یہ ہیلو مارڈ پہ آ چکے ٹھیک ہے میں ویڈیو فاس فاروڈ چلا رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے وانہ یہاں پہ بھی تین چار پانچ منٹ لاک جاتے ہیں اب ہم نے ویٹ کرنا ہے تب تک جب تک موبائل کی سکین پہ ہیلو نہ آ چاہی یہ دیکھیں ہیلو آ چکا ہے ناٹ ایکٹیویٹیڈ اگر آپ ایکٹیویٹ کرنے کوش کریں گے تو جس فون کا آئیمی نمبر خراب ہوتا وہ تو ویسی بھی نہیں ہوگا اور جو ہوگا وہ پھر آپ کو ایپل آئی ڈی پاسور مانگیں کا جو کہ ہمیں نہیں پیتا تو اس کا آئیمی نمبر پہلے سے ہی ڈیمیج ہے ہمیں فیلال اس سے کوئی لے نہ دینا نہیں اب ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے ڈی ایفیو مارڈ پہ لے کہتے ہیں پہلے آپ نے اس کو آف کروالینا ہے پاور بٹن ہولڈ رکھیں گے سوائپ کریں گے آف ہو جائے گا موبائل کی سکرین لائٹ پہ توجہ دیں یا تھری ایو ٹول پہ نظر رکھیں جیسی فون یہاں سے ڈسکنیکٹ ہوگا فوراً آپ نے والیوم ڈاؤن اور پاور دبانا ہے اور پورے چار سیکنڈ کے بعد پاور بٹن چھوڑ دینا ہے والیوم ڈاؤن کو ہولڈ رکھیں گے تو فون ڈی ایفیو مارڈ پہ آنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ تھوستہ ٹائم لگتا ہے دو تین چار منٹ لگ جاتے ہیں میں ویڈیو فاس فاورڈ چلا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو بھی ٹائم لگے گا آپ کو نظر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم نے سیکنڈ لاسٹ ٹیپ میں ایک دفعہ پھر سے بوٹ ریم ڈسک کرنا ہے گیسٹر ہمارا آلیڈی جو سیلیکٹڈ ہے وہی رہے گا یہ والا گیسٹر سیلیکٹ کیا جاتا ہے آئی فون ایٹ پس کے لیے بوٹ ریم ڈسک کریں گے پھر یہاں پہ بھی آپ نے ایک دفعہ پھر سے الرٹ رہنا ہے کہ جیسے یہ ٹری او ٹول پہ ڈسکنیکٹ ہوگا تو آپ نے فورن والیوم ڈاؤن اور پاور بٹن ہولڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈی ایفیو مارٹ دیکھیں شو کر رہا ہے اور یہ ہمارا فون آف ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے فورن والیوم ڈاؤن اور پاور بٹن دبانا ہے اور جیسے ٹری او ٹول پہ ریکاوری مارٹ شو کرے گا آپ نے دونوں بٹن ریلیس کر دینے ہیں تو یہ ریم ڈس بوٹ ہونے لگا ہے اس کے بعد ہمارا فائنل سٹیپ ہے ہم ری سٹور بیک اپ کریں گے تو ہمارا فون سم برکنگ بائی پاس ہو جائے گا اور اگر آپ کا فون پی ٹی اپروفڈ ہے تو آپ اس پہ سم بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ لیں یہ ہمارا جو پراسس ہے بوٹ ریم ڈس کا یہ مکمل ہو چکا اب ہم ری سٹور بیک اپ فائنل اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ جو بیک اپ اس نے کریئٹ کیا تھا ایکٹیویشن فائل کا وہ اٹھا کے فون کے اندر رائٹ کرے گا اور ہمارا فون ہوم سکین پہ آ جائے گا تو یہ تھا جی سمپل سا طریقہ کار کچھ اس میں ٹرکی ہوتا ہے ٹائمنگ ہوتی ہے اس کا آپ خاص خیال رکھا کریں تو یہ میں نے آپ کو آئی فون ایٹ جو ہے وہ سم ورکنگ بائی پاس کر کے دکھا دیا فیلال میں نے اس میں سم نہیں ڈالی بھی اور یہ فون بھی نان پی ٹی ہے اس لئے سم نہیں چل سکتی باقی سم ورکنگ کی کچھ ویڈیوز اور لگیں اس میں لائیو آپ کو فید سم چلا کے بھی دکھائے کہ سم چال رہی ہے کہ نہیں اب ہم نے بس جنرل سیٹ اپ کرنا ہے لینگویز سیلیکشن یہ دیکھیں بغیر وائی فائی کے یہ باگے چلا جائے گا جنرل سیٹ اپ کریں اور ہوم سگین تک جا کے آپ اس فون کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہوب کے ویورٹس بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں ویورٹس اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ تالہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تالہ حافظ